اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے اے لوگو اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رہلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھی امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہی کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے اے لوگو پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیز و اقارب کوئی شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامین کیا ہے کسی انسان کا حق کھایا ہے کسی انسان پر ظلم کیا ہے اتنے میں فوجہ یزید ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے پھر دیں امام حسین نے فرمایا اے لوگو آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا مت بھولنا خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ کی حفاظت کی آج اس علی کو یہ عجر دے رہے ہو اے لوگو بتاؤ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ عجر دے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کیسے پیسہ لاروں نے دیکھا